نمشکار دوستو میں ہوں حرمدر سوری ایک ایکس ڈرائیونگ انسٹرکٹر اور آج میں آپ کے لیے ایک پارکنگ سے ریلیٹڈ ٹپ لے کر آیا ہوں دوستو پارکنگ کرنے وقت اکثر نیو ڈرائیورز اور کئی ایکسپیڈنس ڈرائیورز کو بھی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے اپنے سپارٹ میں آ چکے ہیں یا نہیں آئے ہیں تو یہ جاننے کے لیے کہ آپ پوری طرح سے سپارٹ میں آ چکے ہیں اس کے تین طریقے ہیں جس کے بارے میں آپ کو آج میں بتاؤں گا تو پہلا طریقہ جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بلائنڈ سپارٹ میرر میں چیک کرنا ہے اگر آپ نے بلائنڈ سپارٹ میررز ابھی تک نہیں لگائے ہیں تو پلیس لگا لیں کیونکہ یہ بہت ہیلپ فل ہے اس سے آپ کو نیچے کا سرفس بھی نظر آتا ہے آپ کو سڑک نظر آتی ہے اور آپ کو لائنس بھی نظر آتی ہیں سو اٹ میکس اٹ ویری ایزی فور یو تو نو کہ آپ پوری طرح سے سپارٹ میں آ چکے ہیں یا نہیں اور خاص کر کے اگر آپ ٹیس دینے والے ہیں تو بلائنڈ سپارٹ میررز ضرور لیجئے یہ بہت ہی سستے آتے ہیں آٹھ دس ڈالر کے آپ کو آٹھ دس ڈالر کا ایک پیر مل جاتا ہے میں نے نیچے لنک منشن کیا ہوا ہے آپ اس کے تھرو بھی بائے کر سکتے ہیں تو دوستوں پہلا طریقہ ہے ہمیں بلائنڈ سپارٹ میرر میں چیک کرنا ہے بلائنڈ سپارٹ میرر میں آپ دیکھئے کہ میرے کار کے ٹائر کا اور جو پٹری ہے اس میں ڈسٹنس بہت کم ہے تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ پٹری سے ٹکرانے والے ہیں تو پٹری سے ٹکرانے سے تھوڑی پہلے آپ رک جائیں تو that would be a safe spot تو فرس طریقہ آپ کا یہ ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پٹری نہ ہو اس کے پیچھے آپ کو لائن دیکھ سکتی ہے جب بڑے پارکنگ لوٹ میں جیسے والمارٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پٹری کی جگہ لائن دیکھے گی تو یلو لائن کا بھی آپ کو اسی طرح سے اندازہ لگانا ہے کہ یلو لائن جو ٹائر جو ہے آپ کا ریر ٹائر جو ہے یلو لائن کو ٹچ نہ کرے آپ کو اس سے پہلے رک جانا ہے so that would be a safe spot to stop دوسرا طریقہ ہمارا ہے اپنا شولڈر آپ کو جو ہے align کرنا ہے شولڈر آپ جب باہر دیکھیں گے تو آپ کو جو لائن نظر آتی ہیں یلو لائن اس کے میڈل میں لگ باگ میڈل میں آپ کا شولڈر آ جائے تو that means کہ آپ پورے طریقے سے سپارٹ میں آ چکے ہیں اور تیسرا طریقہ جو ہے تیسرا طریقہ ہے ڈور ہینڈل کے آپ کا جو ڈور ہینڈل ہے باہر کے طرف جو ڈور ہینڈل ہے اس کو آپ نے اپنی ساتھ ڈور ہینڈل کے ساتھ align کرنا ہے جس طرح سے اس پکچر میں دکھایا گیا ہے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے اس ڈیڑیکشن میں فیس نہیں کر رہی ہے جس ڈیڑیکشن میں آپ کی گاڑی فیس کر رہی ہے تو کئی بار اپوزیٹ ڈیڑیکشن میں فیس کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس کے پچھلے دور ہینڈل کے ساتھ آپ کو اپنا ڈور ہینڈل align کرنا ہے جس طرح سے اس پکچر میں دکھایا گیا ہے تو دوستو یہ تین طریقے اگر آپ اپناتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپناتے ہیں تو ایم شور کہ آپ پوری طریقے سے پارکنگ سپورٹ میں ہی رہیں گے کبھی بھی پارکنگ سپورٹ سے باہر نہیں نکلیں گے اچھا یہ بات بتا دوں آپ کو کہ جب آپ گاڑی کے ساتھ الائن کرتے ہیں تو یہ جاننا آپ کو بہت ضروری ہے کہ وہ گاڑی جس کے ساتھ آپ الائن کر رہے ہیں وہ گاڑی خود پارکنگ سپورٹ میں پوری طریقے سے ہے یا نہیں ہے اگر وہ پوری طریقے سے نہیں ہے تو it is likely کہ آپ کی گاڑی بھی باہر رہے گی تو اس طرح سے تھوڑا سا اندازہ لگا کے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں گاڑی سے باہر نکل کے آپ ضرور چیک کیجئے کہ آپ کی گاڑی پوری طریقے سے سپورٹ میں آ چکی ہے یا نہیں and let me know یہ try کرنے کے بعد بتائیے کہ کونسا طریقہ آپ کو بحث لگا اور کونسا طریقہ آپ اپنانا چاہیں گے میں یہ جانے کے لیے ضرور آپ کے کامنٹ کا انتظار کروں گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد میں اسے طریقے سے آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہوں گا تو آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے جس کو بھی اس کے ساتھ شیئر کیجئے جنہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر تھوڑی مدد مل سکتی ہے اور میں پھر ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمیشکہ